موسیقی کو جب سے وزارت ملی ہے تب سے جنوبی پنجاب محاذ کا ذکر ہی نہیں بلاول بٹو زرداری کی پارلیمنٹ ہاؤس میں جاندار تقریر آپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے بھی حکومت پر قڑی تنقید کر ڈالی وزیر خسانہ اسد عمر حکومتی معاملات کا بھرپور دفاع کرتے رہے جبکہ سانٹ میں ایک مرتبہ پھر سے وزیر طلعت فواد چودری آپوزیشن بینچوں سے بھڑ گئے فواد چودری کی طرف سے معذرت کے بعد دوبارہ سے مشاہد اللہ کے بھائیوں کی پی آئیے میں ترقی کا ذکر چھیرنے پر سینٹ میں ہنگامہ آرائی ہو گئی پارلیمنٹ ڈائری جانیں گے آمیر مطین کی زبانی پریگرام کے جب دوسرے سے کے جانے بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ ڈی پیو پاک پتن کے تبادلہ کیس سے متعلق سربرا نیکٹا خالق داد لک کی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی گئی ایسن جمیل گجر واقعی کے ذمہ دار قرار دے دئیے گئے ایسن جمیل گجر نے پولیس حکام کے ساتھ دھمکی آمیز رویہ اختیار کیا ڈی پیو پاک پتن کا تبادلہ بظاہر وزیرالہ ہاؤس کے احکامات پر ہوا ڈی پیو تبادلے میں آئی جی کلیم امام نے روبر سٹرامپ کا کردار ادا کیا کلیم امام شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بنے رپورٹ میں اہم انکشافات ایسن جمیل اب جھک کے کھڑے ہیں پہلے ان کی ٹون الگ تھی اب معافی مانگ رہے ہیں چیف جسٹس میہ ساکم نصار کے اہم ریمارکس رپورٹ کی کوپی وزیرالہ پنجاب ایسن جمیل گجر اور آئی جی کلیم امام کو دے تمام فریقین تین دن کے اندر جواب جمع کرائیں سومبار تک فیصلہ دے دیا جائے گا اس پر بھی ڈیٹیل سے بات کریں گے پروگرام کے جب تیسے سے کے جانب بڑھیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے اعتصاب عدالت کی جانب سے ایون فیلڈ ریفرنس میں دی گئی سزاؤں کے خلاف اپیل پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا بادیوں نظر میں ملزمان کو دی گئی سزائیں زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی ناب نے زمانت کی درخواستوں پر بحث کے لیے زیادہ تر سہارا پینیما کے فیصلے کا لیا جسٹس اتر منولا اور جسٹس میہ گل حسن اور انگزیپ نے اکتالی صفات پر مشتمل تفصیلی فیصلے میں مزید کیا اہم نقاط تحریر کیے مقمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پروگرام کے جب آخری حصے کے جانب بڑھیں گے تو وفاقی کابینہ کے حیران کن فیصلے سے متعلق بات ہوگی پی ٹی وی بوٹ کے لیے تجویز کردہ ملک کے نامور اداکاروں کے نام کاٹ کر کاروباری افراد کو شامل کر لیا گیا پی ٹی وی کے معروف چہروں کو بوٹ کا ممبر بنانے سے حکومت آخر انکاری کیوں ہے کون سے کاروباری افراد اب بوٹ کے ممبر بنا دیا گئے ہیں یہ بھی جانیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیں گے کہ کس طرح سے پی ایچ اے کے گریڈ سترہ کے آفیسر نصار ہنچرہ کو اسلامباد میں ڈائریکٹر ایک سائز ان ٹیک سیشن تائینات کر دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ سے نوٹیفیکشن موطلی کے باوجود نصار ہنچرہ اپنے عہدے پر بدستور قائم بھی ہیں اس پر بھی بات کریں گے سب سے پہلے آمیر صاحب پارلیمنٹ ڈائری کے حوالے سے ہم بات کریں گے یقینی طور پر میری بجٹ کو پاس کرانا تھا غزران نے بھی بھرپور طور پر شرکت کی مگر اندر ایوان میں محول کیسا تھا شیر بلی دودھ شہد کی نہریں یہ اس طرح کیا کلمات بڑے سننے کو ملے بسیکلی تھا کیا مجھے شہباز شریف صاحب پہ بڑا ترس آنا شروع ہو گیا وہ اٹھارہ سال سے بچارے تخت لاہور چلا رہے تھے تو اب یہ دلی دربار جو ہے نا یہ اس کا ایک اور دلی راج دھانی آئے ہیں نا تو وہ اس ایڈیفرنٹ وال گیم یہ ان کو اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ ان کی اپنی ایک سٹائر تھا کہ پنجاب میں نہ اسمبلی میں جاتے تھے نہ کچھ بولتا تھا اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تقریر ہوتی تھی ان کی جو وہ تقریروں میں سار علاقے اور جو ان نظمیشنز میں پڑھ کے دو چار انہوں نے شیر یاد جو کیے جالب صاحب کے وہ کام چل جاتا تھا یہاں پہ نیشنل اسمبلی ہے اور فیکٹس ہیں اور پرابلم یہ ہے کہ یہاں اسحاق ڈار نہیں ہے وہ لفظوں کی جگلری فگرز کی کرکور جاتے تھے کسی کو بجٹ سمجھ نہیں آتا تھا اسد عمر کی ایک بڑی ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بجٹ تو ہوتے ہی فگرز ہیں مہر ان کو جو ہے نا کمیونکیشن سکلز ان کی بڑی اچھی ہیں کہ وہ بڑے آسان لفظوں میں عام آدمی کو سمجھا لیتے ہیں اور کیونکہ ان کو فگرز کئی بہت ایکسپرٹیز آصل ہے شباز شیف صاحب کو نہیں ہے تو ان کی بڑے ایرام سے وہ پھوک بھی نکال لیتے ہیں تو آج انہیں نے جغت لگائی اور میں بڑا ایرام ہوں کہ اسد عمر صاحب میں سنس او یمر بھی آگیا ہے فرزامپل انہیں شباز شیف صاحب نے آج کہا کہ بلی کسیانی بلی کھمبار ہو جا اس طرح کا کچھ جو ہے نا کسیانی بلی کھمبار ہو جا انہوں نے کہا جی میں بلی کا ذکر سن رہا تھا یہ لگتا ہے یہ وہ شیر تھا جو اب بلی بن گیا ہے یہاں سے انہوں نے شروع کیا بہل شباز شیف صاحب کی جو کوئی لفاظی ہے جو جلسوں کے لیے تو چلتی ہے خاص طور پر انہوں نے ایک وہ رٹی رٹائی ہے کہ جی ہم نے بجلی میں یہ کمال کر دیا اور ہم نے اتنے پیسے بچا لیے اور وہ انقلاب آ گیا وہ اس سارا تو انہوں نے اسد عمر صاحب نے وہ نے کہا جناب یہ پہلے میں تو ذر تھوڑا ایکسپلین کر دوں جو دودھ اور شہد کی نہریں ہیں نا وہ میں ایکسپلین کر دوں گا ہے چلاکی اس میں یہ کی کہ انہوں نے ایک نا پیپلز پارٹی میں اور اس میں ایک درار ڈال دی انہوں نے کہا جناب پیپلز پارٹی جو ہم اس وقت بہت بری کہتے تھے ٹھیک ہے کافی برائیاں تھی مگر ان کا حال دیکھ کے وہ اتنے برے نہیں لگتے کہ وہ جب ان کو لایا گیا تھا ان کو اٹھایا گیا تھا اور یہ آئے تھے تو یہ قیامت کھڑی کر دی گئی تھی کہ جناب چار سو اسی عرب روپیہ کھا گئے اور یہ سرکولر ڈیٹ بنا دیا ان کے انہوں نے چار سو اسی عرب کا سرکولر ڈیٹ پائن سال میں چھوڑ کے گئے تھے یہ صرف پچھلے ایک سال میں ایک سال جو پچھلا تھا چار سو تریپن عرب روپیہ جو ہے نا ایک سال کا چھوڑ کے گئے ہیں اور بارہ سو روپیہ کا بارہ سو عرب روپیہ کا سرکولر ڈیٹ اوورال چھوڑ گئے ہیں یہ تو کرزوں کی ہیں بجلی ہاں ہوں نے کہا یہ بڑی بجلی بنا گئے ہیں بار بجلی ایسی بنا گئے ہیں کہ وہ بجلی اس بجلی کا کیا کرنا ہے کہ جس کے لئے ٹرانسمیشن وہ جو لائنیں جس کے ذریعے پچھانی ہے وہ ڈال کی نہیں کہے سو آدھے پاکستان جو ہے نا وہ لاؤسز وغیرہ تو باقی وہ ہے وہ بجلی پہنچ ہی نہیں سکتی وہ پہنچ ہی نہیں سکتی اور جو بنا گئے گئے ہیں وہ اتنی مہنگی ہے کیونکہ نئے کارخانے تو بنا دیئے بجلی والے وہ پچھلے سارے باندھ پڑے ہوئے ہیں بچھلوں کو نہیں ٹھیک کیا اور ان کا مین آرگیومنٹ یہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے شباز شیل صاحب کہتے تھے کہ چھے مینے میں اسلاح کر دوں گا کہ ڈیڑھ سال میں کر دوں گا وہ یہ آرگیومنٹ ہوتا تھا کہ بجلی تو ہے پیپلز پارٹی کی مینجمنٹ بڑی خراب ہے یہ مینجمنٹ نہیں ٹھیک کر رہے تو ہم مینجمنٹ تو انہوں نے پھر مینجمنٹ کی ذرا تفصیل بتائی کہ انہوں نے مینجمنٹ جو کر کے گئے ہوئے ہیں کہ لائن لاؤسز جو ہیں وہ ڈبل ہو گئے ہیں چوری زیادہ ڈبل ہو گئی ہے بجلی مہنگی کتنی کر دی گئی ہے یہاں تک پھر سارے بھی اوورال انہوں نے کہ سٹیل میل کم از کم ان کے دور میں جیسی کیسی بھی تھی چال رہی تھی ان کی تین سال سے بند ہے اور اس میں چالیس ارب رپے کا یہاں تک ہے کہ وہ جو ورکرز فنڈ ہوتا ہے عام آدمی کا پینچنرز کا پیسہ ورکر کا وہ بھی کھا گئے انہوں نے کہا جناب یہ جو کل مراد سعید صاحب نے بھی ذکر کیا تھا کہ چالیس چوبیس لاکھ رپے کراہ صاحب جو سیکیورٹی کے جو کتے ہوتی ہیں کتوں پہ انہوں نے چوبیس لاکھ رپے نون لیگ والوں نے کتوں پہ لگا دیا اور غریب آدمی کا ورکرز سینڈ فرنڈ دے تو وہ بڑا ایک اوورال جو اس پہ ایک کھینچی گئی تو وہ ایک مزدار تھی ساد میں کسر جو رہتی ہے شباز شیف صاحب اس سے بھی ترس آ رہا ہے کہ وہ بچارے ایک تو ان کا نا وہ نواز شیف صاحب کا ایک ہوتا تھا صافیوں کا ایک ٹھولا ہوتا تھا بڑا قریب اس کو ہم کہتے تھے ہیلیکوپٹر گروپ تو ہیلیکوپٹر گروپ پہ ایک تو غائب ہو گیا وہ ابھی بھی وہ بچارے ہیلیکوپٹر والے بھی پرشان ہیں اور شباز شیف صاحب آج کچھ ان میں سے لوگوں کو کھینچ کے بلا رہے تھے کہ میرے ساتھ بھی کھانا چاہنا کھاؤ بر پیچھے مریم اور اگزے بیٹھی ہوتی ہیں وہ جو ہے نا کپی پینسل اور اس طرح کے نا دس پیس ہائی لائٹر انہیں پکڑے ہوتی ہیں وہ اسٹرکشن جو ہے نا وہ پیچھے سے مریم بی بی جو ہے دوسری والی مریم مریم نواز جو ہے وہ دے رہی ہوتی ہیں وہ وہاں سے ہائی لائٹر کر کے وہ چٹیں دے جاتی ہیں کہ تم نے یہ کہنا ہے تم نے یہ کہنا ہے تو وہ شباز شیف صاحب جو ہے نا وہ بیچارے صرف ایکٹنگ ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ میں پارٹی کا لیڈر ہوں جبکہ پارٹی لیڈر وہ ہیں نہیں ہیں وہ بھائی ایکٹنگ کر رہے ہیں ایک تو یہ مسئلہ دوسرا یہ ہے کہ رہی صحیح قصر جو اپنی مفاہمتی سیاست کر رہے ہیں جو یہ کل مشہود علی خان صاحب نے بھی چھوڑا تھا یہ مفاہمتی سیاست ہے رانہ مشہود رانہ مشہود صاحب نے جو کیا تو آج جو اس کو یوٹرن اس پر مارانا وہ ایسین اقبال صاحب ہے وہ پروفیسر صاحب ایک ایک دو دو گھنٹے کی ان کی پروفیسری چلتی جاتی ہے کوئی بندہ نہیں سن رہا ہوتا میں دیکھتا ہوں کہ شاید میں ہی ہوں جو کہ نوٹس نہیں لے رہا میں غور کرتا ہوں کوئی بھی نوٹس نہیں لے رہا دو گھنٹے کی یہ کی تقریر ہے وہ رپیٹ کرتے رہتے ہیں سی پیک میں میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا ہے ٹائپ ہے مگر انہوں نے جو خطرناک بات کی نا آج وہ اپنی اس سے وہ اگریسیم موڈ میں پروفیسر صاحب پہلے بڑے شریف آدمی تھے بڑے بڑے دوش اب بھی بھی شریف آدمی ہے شریف آدمی ہے مگر بڑے دوش تھے اب وہ حاک بن چکے ہوئے ہیں وہ حاک ہیں اور حاک جو آج جو ہے نا جو میننگفل جملہ تھا کلاس صاحب وہ یہ کہا کہ جناب ٹھیک ہے کہ باقی تو وہ ہے مگر یہ ڈیولیمنٹ کا پیسہ کٹ کے جو ڈیفنس پہ لگایا جا رہا ہے نا یہ بہت بری بات ہے تو وہ میں ان کے اس حسلے کی داد دیتا ہوں مر کمنگ فروم ایسن اقبال ناؤ کہ جو کیس طرح کی بات نہیں کرتے تھے وہ بڑی پیچھے رہتے تھے تو آج انہوں نے پنڈی جی ایس کیو پہ جو اٹیک مارا ہے تو اس کا جواب دیا ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی صلاح نہیں کی ہے تو لڑائی کرنی ہے تو وہ نونلی کا پس بھی نظر آ رہا ہے کہ ڈاوز اینڈ ہاکس میں ہی کلیر نہیں ہو رہا وہ یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے کہ لڑائی کرنی ہے کہ صلاح کرنی ہے تو یہ خاندان کی اور پارٹی کی لڑائی جو ہے نا وہ آویس نظر آ رہی ہے باقی آج جس طرح آپ نے بڑا اچھا جملہ بلاول بھٹو کا پڑا بڑی اچھی تقریر کی کہ بلاول جب انگریزی میں بولتے ہیں وہ بڑے کمفٹیبل ہوتے ہیں اردو میں ان کو جو رٹی ہوتی تقریر لڑکھڑا بھی جا جاتے ہیں پھر پھنس جاتے ہیں یہ سارا is very کمفٹیبل ان انگلیش انگلیش میں جب کرتے ہیں بیچ میں اکا دکا اردو کے الفاظ آ جاتے ہیں جملے دو چار ہیں وہ بڑا ٹھیک رہتا ہے اور ہماری کیا کریں ہم کلونیل اس میں ملک رہے میں ہیں ہم انگریزی سے ویسے بھی بڑا متاثر ہو جاتے ہیں انہوں نے دیکھے لوگ بڑے ہو کے یہاں بڑی اچھی تقریر تھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں انگریزی بڑی اچھی تھی بیسیکلی تو کچھ اچھی باتیں بھی انہوں نے کی it was very well prepared speech اس کے اندر فرزامپل انہوں نے یہ والی بات کہ جو فی ٹی ایف جو ہے اس کے بتایا کہ جناب یہ ہمیں بجٹ میں یہ کلیر نہیں کیا گیا کہ ہم نے کیا اقدامات کر رہے ہیں گر پاکستان بے بہو والی قدغنیں آ جاتی ہیں وہ ٹی ریزم کو آپ نے کنٹرول کرنے کے لیے وہ کیا ہے اس پہ بڑا اچھی بات تھی ان کی پھر انہوں نے باقی یہ جو جملہ آپ نے کہا یہ ہر ایک نے داد دی کہ جناب یہ جو دھرنے کی پولٹکس جو نا اور ہوتی ہے گورنمنٹ کرنا اور ہوتا ہے اور یہ والی تو ایک ان کی پارٹنگ شارٹ جو تھا نا کہ ملک تصادیات چندے سے نہیں چلتی اور جو ہے سیاست گالی سے نہیں چلتی اور جو ہے نا ملک جادو سے نہیں چلتی تو جادو تو آپ سمجھ رہے ہیں نا کی در ہی سارا تھا تو یہ ان کا پارٹنگ جملہ تھا تو گوم پھر کے اوورال جو تھا میکسنگ میچ تھا میرے خال شہباز شریف ان ٹربل ٹی فہ ان ٹربل جس طرح کہتے ہیں نا وہ شہباز شریف ان ٹربل یہ مجھے لگ رہا ہے سائی ہے ٹھیک ہے لیکن کلاسہ صاحب شہباز شریف صاحب نے کانٹر آرگومنٹ بھی اپنا دے دیا تھا جو لڑانے کی کوشش حسد سائی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو انہوں نے کہا تھا کہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے اس میں وہ صاف جہرے دونوں کو سوٹ کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کیوں بھی اور نون لیگ کو بھی بلکہ آپ کو تو پتہ ہے کہ میں تو حیران ہوں اتنا انٹرسٹیٹ شہباز شریف صاحب اپنی اس کے لئے نہیں ہے اس کے پبلک اونٹس کمیٹی کے چیئرمین لگنے میں جتنی زیادہ تنگی ان کو ہو رہی ہے پیپلز پارٹی کو ہو رہی ہے اور میں نے پہلے بھی بتایا تھا شیری یہ ریمان صاحبہ جو ہے انہوں نے بہت بڑی فلسفیکل انہوں نے تقریر کی کہ شہباز شریف کا میں ان کو ٹی وی پہ سنا میں نے کہ شہباز شریف کا چیئرمین پی اے سی لگنا جمہوریت کے لئے کتنا ضروری ہے آج میں آیاز صادق صاحب کو سن رہا تھا انہوں نے ایک اجناب کا اگر وہ لگے نہیں تو ہم یہاں بیٹھیں گے بھی نہیں یہ آپ یہ دیکھیں کہ ریکڈ جو انسٹویشن ہو چکے ہیں اس کا سب سے بڑی پروٹر جو ہے گارڈین جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہمار جو ہے ان لوگوں کو سوٹ کرتے ہیں مل مل آکے چلیں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں ایک دوسرے کے کرپشن پہ ہیں اور جب دل چاہے ان کا ڈاک کو قرار دے دے کسی دن میں اپنے ان کو کہتا ہوں میں اپنے یہاں پہ سلمان کو جو ہمارا آئی ٹی ویگر اس کو دیکھتا ہے سارے کا اس کا سوچل میڈیا کو کہ کام کریں سر جو بلاول کی اور شباز شریف کی آپس میں محبت پیار ایکسچینج ہوتے رہے ہیں پچھل چار پانچ سالوں میں کہ وہ ان کو اببہ حضور کے بارے میں کیا کہتے تھے بلاول کے اپنے بارے میں شباز شریف کیا کہتے تھے اور شباز شریف ان کے بارے میں کیا کہتے تھے یہ گالی کلوج کو یہ سمجھتے ہیں سیاست ہے اور سیاست میں کوئی دوست دشمن نہیں ہوتے میں ایک اور چکھائی کی ہے منافقت کی اس کی حد ہو گئی ہے کہ میں جے کوئی گالیاں دے میرے باپ کو گالیاں دے ٹھیک ہے سر میں اس کے باپ کو گالیاں دوں اور پانچ سال ہم دیتے رہے ہیں پھر ایک دن ہم ایک ساتھ بیٹھ جائیں اور کہیں جنب سیاست میں چلتا ہے یہ سیاست تو ہو سکتی ہے کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی ہے جس کو کوئی سیلف اسٹیم کہتے ہیں کوئی عزت کہتے ہیں کوئی تھوڑی سی اقلاقیات کار رہے ہیں نہیں اس کو آپ کہلیں غیرت کہلیں بلاول صاحب جو ہیں آپ نے کہا تقریر بڑے اچھی کہ تقریر اس کو جو پانچ لکھ کے دے دے پڑھ دیتے ہیں وہ اچھا سا بچے ہیں وہ کھڑے ہو کے اس کے ہاتھ میں جو پکڑا دیا جاتے ہیں وہ کھڑے ہو کے نررےٹ کر دیتے ہیں اور ہمارے جنہ سے لوگ کہتے ہیں جناب کی آف کورس کہ ہمیں اچھی تقریر سننے کو نہیں ملتی ابباجان کا جو ذکر کر دیا ہے کیونکہ ابباجان آج عصر زداری صاحب آئے ہوئے تھے ان کی صحت کوئی اتنی اچھی نہیں اب لگتی وہ ذرا جھک کے چلنا شروع ہو گئے ہیں اور مجھے کچھ دوست بتا رہے تھے کہ صحت کے کچھ معاملات ہیں مگر جب وہ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو اس بچارے کی ان پہ بھی ترس آتا ہے بلاول پہ بھی ترس آتا ہے کیونکہ وہ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو وہ حسی آ جاتی ہے فرزامپل انہوں نے کہا جی یہ بجٹ کے اندر لینڈ مافیا بڑھا کیا ہے تو انسان ظاہر ہے وہ ملک ریاض صاحب کراچی کا سکینڈل اور وہ سارا اسی نے جو کیا ہے تو آسزداری صاحب پہ نظر پڑ جاتی ہے پھر انہوں نے کہا جنا آپ دیکھیں کسانوں کے ساتھ یہ نہیں ہو رہا اور ان کو پیسے نہیں ملتے پھر آسزداری صاحب پہ نظر پڑ جاتی ہے کہ بھائی صاحب آپ نے جو شوگر کا اپنی ملوں کے ذریعے وہاں پہ جس طریقے سے سال کیا ہے وہ والا معاملہ آ جاتا ہے پھر اسی طرح آج کل ایک نئی جو پیپلز پارٹی کلاس سے لاسٹی کو کہہ دوں کہ وہ آج کل صرف کالاباک ڈیم پہلے تو ہوتا تھا نا اب وہ بھاشا ڈیم اور ہر قسم کے ڈیم کی مخالفت کی نا وائبز آ رہی ہیں تو بیسیکلی نا سندھ کارڈ اب جو نیا ایک بنتا جا رہا ہے سارے ہی ڈیم کی مخالفت کریں گے دوسرا آج بات سینٹ میں جو آج بڑی انٹرسٹنگ پروسیڈنگ ہوئی ہے وہ بڑی میرا خیال ہے وہ میننگ فول ہیں جیسے آمیر کہہ رہا تھے کہ فواد چوجی صاحب کی نا اب وہ اس میں سے ان کے منسٹر کی تعداد کتنی ہے پچاس کے قریب ہونے والی ہے جو نائے ملاک ہیں جو ابھی نئے بھی شامل کریں گے میں سے پچاس یہ ذہن میں رکھیں کسی وقت آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ یہ پچاس منسٹر سیر سے یہاں چوبیس کلومیٹر کے لئے بنے گئے ہیں کیونکہ سارے آپ کے جتنے بھی آپ کے سبجیکٹس ہیں نا وہ فیڈریشن سے وہ صوبوں کو چلے گئے ہیں اٹھارویں ترمیم کے بعد سو چوبیس کلومیٹر کے پاکستان پہ جو اریجنل پاکستان ہے اس پہ پچاس سے زیادہ آپ کے بننے والے ہیں زیادہ تر تو یار دوست لاکھے ہیں وہ آپ کے ملازم کو لگا دیئے کوئی منشی لگیا کوئی آپ کے یار دوست لاکھے وہ بھی وزیر بانے گا سب کے پاس سٹیٹس ہے وزیروں کا اب اس میں لگتا یہ ہے کہ اکیلا ایک وزیر ہے جو سب سے پر آ کر لڑا ہے وہ فواد چودری صاحب ہے فواد چودری صاحب صاحب زہر ہے ان کا اگین میری طرح ایک مزاج ہے ان کا اگریسو مزاج ہے بات ہے اگلے سے کھول کے کرتے ہیں ڈٹ کے کرتے ہیں پھر چوش صاحب ایک کام کریں اگر وہ سمجھتے ہیں جنرلی جو لگتا ہے ان کی گفتگو سے وہ جنرلی سمجھتے ہیں جن لوگوں کو ہٹ کرتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں جن لوگوں پہ ان میں مشاہد اللہ کو ٹکرے وہ ہی سکتے تھے وہ ہی سکتے تھے انہوں نے بہادری دکھائی ہے میں کہتا ہوں انہوں نے بہادری دکھائی ہے اس دن قومی اسمبلی میں ٹھیک ہے کچھ الفاظ ان کے سخت ہوں گے مان لیتے ہیں لیکن باتیں تو ٹھیک کہہ رہے تھے کون سی غلط باتیں ہو رہی تھے وہ چور کو چور نہ کہیں ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں تو اس کو ہز ایک سے لنسی کر کے اس کو آپ ڈریس کریں گے لیکن پھر اب سوال اکلا ہے جو میرا اکلا فواد چودری صاحب کو تھوڑا سا اس سے ان کو نقصان ہو رہے ہیں اگر وہ جنرللی اس بات پہ کنوینس ہیں کہ فلان فلان لوگ فلان فلان پارٹیز رہے ہیں اس مور کو لوٹا ہے جو کو لوٹا ہے انہوں نے زیادتیں کی یہاں کی ہیں پھر ذرا ڈٹ جائیں پھر آپ اس کے بعد اب یا تو تقریر مت کریں اب یہ انہیں آ کے نہیں ہونی چاہے کہ پہلے ایک اچھی خاصی لمبی اب تقریر کریں جو اچھی تقریر کریں اور پوینٹ اس میں ٹھیک ریز کریں اور اس کے بعد پندرہ منٹ بعد آپ معافی مانگنے پہ آ جائیں اس طرح تو میرا اکھلہ ہے فواد چودری صاحب کو کچھ دنوں بعد ان کو سیریس لینا لوگ چھوڑ دیں گے اور ہر بندہ کہے گا ہے اس پہ آ کے شرائط لگنا شروع ہو جائیں گی کہ میں شرطیاں کہہ رہا ہوں کہ چودری صاحب جو تقریر کر رہے ہیں پندرہ منٹ بعد انہوں نے آگیا اس میں معافی مانگ لیں گے یا تو چودری صاحب بات نہ کریں بات کریں تو اتنی بات کریں کال کو ان کو ریوارس نہ کرنا پڑے اگر وہ ایک آپ ان کو کہہ سکتے ہیں نیا ایک ہمارے فیر برانڈ آیا ہے اس سے پہلے خاج آصف ہوتے تھے ہم دیکھتے تھے اور بھی لوگ تھے اس پہلے پھارا کے پاس بھی تھے اچھے کاسے اچھی تقریریں کرتے جو لگتا تھا ان کے پاس جو اب تک فیر برانڈ میرا خیال ہے آیا ہے طریق انصاف کے پاس ہمار جو ہمار ہے جو ہمار آیا ہے نا ایک آپ کے پاس جس کے ذریعے آپ آکے کسی ہی بھی ٹھکائی کرا سکتے ہیں ہر پارٹی کے پاس ہوتے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اپنے لوگ ہوتے تھے جہاں آپ کی پیپلز پارٹی کے پاس بھی ہیں نون لیگ کے پاس بھی ہیں تریخ انصاف کے پاس نہیں تھے اب تریخ انصاف کے پاس ایک ہیمر آگیا ہے ایک پولیٹیکل ہیمر وہ جس کے ذریعے تھکائی چاہیں کروا سکتے ہیں پھر اگر آپ نے اس ہیمر کو لانگ ٹرم کے لئے استعمال کرنا ہے اس کے پاس انفرمیشن بھی ہے سٹائل بھی ہے تقریر بھی ہے جوش بھی ہے وہ ڈرتا بڑتا بھی کسی سے نہیں ہے کیونکہ جنرلسٹک بیک گرونڈ بھی رکھتا ہے وہ لیگل بھی رکھتا ہے سو ایک طرح کا لیتھل کمبینیشن ہے فواہ چودری لیکن اگر فواہ چودری سے آپ نے منگوانیاں مافیاں ہر دوسرے تری سے تین وہ پہلے ایک بڑی فیر ایک وہاں پہ فیر کھولتا ہے اچھی گفتگو میں پھر کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم نے تو سکینڈل دیکھ ہوں خبریں دیکھ ہی ہیں اور پندرہ منٹ بعد اس کو سارے پڑ جاتے ہیں جنا آپ تم نے ہاؤس کا محول خراب کرتے ہیں ہاؤس نہیں چلے گا فلان ہی چلے گا اب مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ چودری صاحب بھی ویڈرا کر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی صاحب یہ ہاؤس ہو ہے بھائی صاحب ماف کیجئے گا چودری صاحب آپ کی وہ ہے چودری صاحب بھی تو بغیر سوچے سمجھے ہی جو ہے فرزامپل وہ سارے جو فیصلے کیے اب سب سے بیک آؤٹ کر رہے ہیں چیئرمن پی ٹی بھی بنے اب وہ آپ کے پاس پوری سٹوری آج چیئرمن شپ سے وہ بیک آؤٹ کر گئے اب ریڈیو کا پھڑا پڑا ہے اور مجھے یقین ہے ہماری اپنی درخواست ہے کہ درمیانی راستہ نکلے جو آپ کہہ رہے ہیں جو آپ کے اپجیکٹیز ہیں وہ بہتر طریقے سے اچیو کریں گے مگر وہ بھی بیک آؤٹ ہوگا پیمرا آثورٹی وہاں سے بھی وہ جو کہہ رہے تھے اثورٹی میڈیا بنائیں گے وہاں سے بھی ان کو بیک آؤٹ پڑنا پڑے گا کلاہ صاحب بات یہ ہے کہ پہلے جو طریقہ تھا نا کہ پہلے پارلیمنٹری سیکٹری بنائیں پھر آپ وزیر مملکت بنائیں ایک فیڈرل منسٹر بنائیں اس کے پیچھے ایک وزنم ہوتی ہے جب آپ ڈیو پالوچیز ٹو چوری صاحب آپ کو پتا ہے ہمارے آپ کے دوست ہیں میں جب پہلی دفعہ زندگی میں الیکٹ ہوں زندگی میں پہلی دفعہ سیدھے فیڈرل منسٹر بنا دیں تو پھر یہ ٹکریں مارتے ہیں آپ یہ اگر انہوں نے اپنے تایا جان سے سیکھ لیا ہوتا ہمیں شرف جن کی بہت چوریل تاپ صاحب سے بیٹھنے کا موقع ملا ہے تو شاید یہ گلتیاں نہ کرتے تو اپنا بھی معاملہ ہے یہ امر صاحب اگر ان سوالات کا پوزیشن جتنی اگریسیو ہے جتنی اگریسیو ہے کیونکہ اس سب پوزیشن سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں ابھی آپ نے پیپلز پارٹی کی بات کی نا سر کہ پیپلز پارٹی کم از کم اس کو سٹیل میل کو چلتے تو چھوڑ گئے تھے یہ کہا ہے نا سر 2008 میں ہم تو ریپورٹر ہیں اس لئے ہمیں بہت ساری چیزوں کے پتے جس پہ لوگ آکے حیران ہو جاتے ہیں جناب کہ آپ ہر چیز میں سے نقص نکال لیتے ہیں بھائی میرے ہم ریپورٹر ہیں ہم تو یہ چیزیں 20 سال ہم نے کبر کی ہیں اور یہ چیزیں ہمیں بھولتی نہیں ہیں 2008 میں جب یہاں جنرل مشرف سٹیل میل کو چھوڑ کے گئے تھے جنرل قیوم اس وقت یہ آج کا سینیٹر ہے نواز لی کے یہ ان کے آپ کو یاد ہو کوئی چیئرمین تھے بارہ ارہ اروپی کا ان کا پرافٹ تھا آفٹر ٹیکس جو پیپلز پارٹی کو سٹیل میل وہ آکے پرافٹ کے ساتھ ہینڈ آور کر کے کہیں ان کے دیر میں آکے اس وقت اس کا لاز شروع ہونا شروع ہو گیا اور مجھے پی اے یہ یاد ہے سر اس وقت احمد مقتار صاحب کی انہوں نے بنایا تھا اس کا چیئرمین بنے تھے پی اے یہ کہ یہ قومی اسمبلی میں قویشن آور میں ہیں انہوں نے پتہ کیا کہا تھا 2008 میں انہوں نے کہا پی اے کے لاز سے جو اس وقت میں نے کہا تھلٹی فائیو یا یہ فارٹی آپ بلین کے آپ کے لاز سے سے اس وقت آج آپ کے چار سو پانچ اور اب تک آپ کو پہنچ گئے بلکہ مجھے بتا رہے تھے انمر بیگ صاحب بتا رہے تھے کہ انہوں نے آپ اس کو سعودی کے لیے سر ایک اور ائر لائن کو انہوں نے اپنا روٹ دے دیا سارا جو پی اے کے روٹ بنتے تھے ان کو اللہ کیا گیا کہ پاکستان سے سواریاں اٹھا ہیں پہلے ٹرکیش شہر لائن کو دیا انہوں نے یہ زرداری صاحب لے کے آئے تھے ٹرکیش شہر لائن والا اپنے دور میں انہوں نے پوری کیا اب انہوں نے سعودی ایک امریٹس کو دی امریٹس کو دی اٹھاد کو دی لٹ ہے کوئی روٹ نہیں دیتا کسی کو اب انہوں نے سعودی ائر لائنز ایک دو اور کو روٹ دے دی جو پورے پاکستان سے سواریاں اٹھا کے لے جائیں گی یا وہ سواریاں اٹھائیں گی ہزاروں کی تدار میں آپ نے ورکر رکھا ہوا ہے ملازمین رکھے ہوئے ہیں تو ان کا بزنس پھر کہاں سے ہے گا پھر اسٹیٹ آپ کو پیسے دے گی اب یہ روٹ کس نے دیئے ہیں یہ ہمیں تھوڑا فیصل ساری فواج چودے صاحب ہمیں بتائیں کہ آپ نے سعودی کو روٹ دی ہیں ایک منٹ کے لئے سائٹ پہ رکھ لیں تو بھائی صاحب وہ کہاں سے بزنس لیں کہاں سے پسنجر لیں آپ نے تو اپن کر دیا ان کے لئے یا تو پی اے کو بلکل ختم کر دیں ان کو ہینڈ شیک کریں ایک ایک بندے کو جو پیسے بندے ایک ہی دفعہ مار پر بم آ رہے ہیں کہ بھائی صاحب یہ پیسے دینے ان کو اٹھ داس بیلین بیس سارب جو جو بنتا ہے جنا ایک ہی دفعہ وان ٹائم رکھیں ان تمام کو کر دیں فارق اوپن سکی کر دیں دنیا باہر سے یہاں پہ آئیں ائر لائنز آئیں ہمیں لے کے جائیں اور ممکن ہے کہ تم آگے لاسے سے بچ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ شاید بیٹر ہمیں کوئی تھوڑا سی پریسن میں دنیا کے تمام کیپسلس ملکوں نے بھی تقریباً رکھی ہوئی ہے چلیے اب بریک کی جانے پڑھ جاتے ہیں بریک سے واپس آئیں گے گفتگو کا سلسل یہیں سے بڑھ رہے گا مگر اس کے ساتھ ساتھ ڈی پیو پاک پتن تبادلہ کیس کے حوالے سے سربرا نیکٹا کالک داد لکھ نے بڑی اہم تحقیقاتی ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی ہے جس میں واقعہ ذمہ دار احسن جمیل گجر کو قرار دیا گیا ہے اس ریپورٹ میں کیا اہم انکشافات کیے گئے ہیں مقمل تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنے گا ساتھ ہوئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریگام میں ہم آپ کو خوشان دیت کہیں گے اب کلاسہ صاحب اس اہم تحقیقاتی ریپورٹ سے متعلق بات ہوگی جو کہ ٹی پیو پاک پتن تباتہ کیس سے ریلیٹیڈ ہے ایک تو میں سے دات دینی پڑے گی ریپورٹ ہم نے ساری پڑھی ہے پہلے بھی یہ پہلے دو ریپورٹ یہ تھیں جو پہلی یہیں تھیں جو ایک انہوں نے کی تھی یہاں خدا باکش ابو بکر صاحب نے کی تھی دوسری قلیم امام صاحب نے کی تھی اور تیسری ریپورٹ میں تو سوچ رہا عامل صاحب اس پہ پورا کوئی ناول نہ لکھ دیں یہ بنتا ہے ایک اس پہ پورا ایک سٹوری فلم بنتی ہے ویسے اس پہ جو کچھ اس میں انکشافات ہوئے ہیں نا مزے کے کہ ایک پاکستان کا وہ تو نہیں کہہ سکتا ہوس آف کارٹ تو نہیں کہہ سکتا کوئی ڈی پیو جو نکالا نہ جا سکتا جو نکالا نہ جا سکتا نہیں جو نکال دیا کیا نکال دیا انہوں نے سر اس میں بڑی اس میں انٹرسٹنگ چیزیں ہیں ایک تو میں داد دینا چاہتا ہوں میں ان سے کبھی ملا نہیں ہوں نام ہی سنا ہوا تو مہر خالق داد لک مہر خالق داد یہ لک صاحب نے بڑی زبردست قسم کی انہوں نے انکوئری ریپورٹ کی وہ مسے اور ہم توقع کرتے تھے شاید اگر کلیم امام صاحب وہ آئی جی پنجاب تھے وہ خید جو خود ملزم ہو بندہ جو خود مشکوک ہو اس نے کیا انکوئری ریپورٹ کرنی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جس کے خلاف الزامات ہیں اس ہی کو کہا گیا کہ تم اپنے خلاف جو اور انکوئری کر اس نے نہیں کرنی تھی سو کلیم امام کی انتائی بوگس قسم کی یہ انکوئری ریپورٹ تھی انہوں نے میرا خیال ہے اس کے پیجز بھی ضائع کیے جو اب تو یہی لگتا ہے اس کی ریپورٹ پڑھ کے اچھا خدا باق صاحب جو ہیں وہ اتنا ان کا لہا لگ ان کی ریپٹیشن بڑی اچھی سنیے خدا باق شبوبکر کی اچھے پولیس آفسر ہیں لیکن وہ صاحب اپنے ای جی کی کیسے انکوئری کر سکتے تھے اب جا ان کے ٹیمز آف ریفرنس میں چلاکی یہ کی تھی کیونکہ اصل واقعہ تو سی ایم کے دفتر میں ہوا تھا اس کو اٹیچ کرنا انہوں نے کہا اس دور نہیں جانا آپ نے اس کے بلاوہ کریں اصل واقعہ تو وہ تھا اب چیف جسٹس صاحب نے اگر میرا یہ خیال ہے انہوں نے صحیح بندے کے ذمہ صحیح کام لگایا تھا اور ان کو مہر خالق خالق داد یہ لکھ صاحب کو داد دینی چاہیے میں داد صاحب کو داد دیں کہ بڑی خصورت انکوئری کی انہوں نے ایک ایک چیز کو جس طرح کہ انہوں نے چیزیں نکالی ہیں نا سار اس میں سے حالانکہ اس پہ کتنی کنٹوورسی ہو چکی تھی پہلے دو انکوئری ریپورٹ آ رہی ہیں اچھا وہی لوگ ہیں آپ نے ان سے جا کے وہی سوال و جوابات کرنے جو آلریٹی ہو چکے ہیں آپ نے نئی چیز کیا نکالی ہے اب نئی چیز کیا نکالی ہے خالق داد یہ لکھ صاحب نے انہوں نے جب پولیس کی بھی کچھ غلطیاں انہوں نے ڈھونڈی ہیں انہوں نے اس کا پورے کا پورا ان کے بیانات کا ان کا ساری چیزیں ان سے لینے کے بعد کراس کچھنے کے بعد خالق داد یہاں لکھ صاحب نے انیلسز کی ہے ایک فینڈنگ ہے ایک انیلسز ہے بیوٹی بڑے عرصے بعد کوئی اچھی انکوئری ریپورٹ پڑھنے کو ملیے اچھی انگلیش کے ساتھ یہ بھی بتا ہوں اچھی انگلیش لکھئے کوالٹی انگلیش لکھئے پلاس کوئی ایک لفظ بھی نہیں ہے جو زائد لکھا گیا ہو یا آپ کا خیال ہے غلط لکھا گیا ہو انہوں نے بڑے خسورت طریقے سے اس کا انیلسز بھی کیا ہے پورے انسیڈنٹ کا اور ساتھ میں انہوں نے اس میں اپنی فینڈنگ بھی دیئے ہیں جو ہم شروع کرتے ہیں تھوڑا سا فینڈنگ سے سب سے بڑی فینڈنگ میرا خیال ہے کسی بھی پولیس کے ایک افسر کے لئے سپیشلی اگر آئی جی ہو میں کلیم امام کی بات کر رہا ہوں ان کے ریپٹوشن ہمارے دل میں پہلے بڑی اچھی تھی لیکن اس واقعے کے بعد اچھا خاصا ایمیج میرے ہے اس میں تو تھوڑا سا ان کا ٹارنش ہوا ہے کہ اتنے بڑے اس پہ افسر پہ یہ لکھ دیا جائے اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں ریپورٹ جمع ہو جائے کہ جناب کے یہ جو یہ مصوف تھے کلیم امام صاحب اے جی صاحب ان مصوف نے آکے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار کا کام کیا ہے ہم ہی وز ٹرین ٹو پلیز دا کنگ میرا خیال ہے اس کے بعد کلیم امام صاحب اتنا بڑا صوبہ جو ہیڈ کر رہے نا اب آپ کو پتہ چالنا جانا چاہے کہ کلیم امام صاحب کتنے کمپرومائز قسم کے پولیز میں نے جن کو زرداری صاحب نے ایکسپٹ کر لیا ہے جن کو سینجھ نے ایکسپٹ کر رہے ہیں وہ ایٹی خاجہ ان کو ترقی دے دی گئی ہے معاف کیجئے یہاں بھی وہ ملک ریاض کے کہنے پر لگے تھے وہاں بھی ان کے کہنے پی لگائے گئے ہیں پی ٹی آئی گورنمنٹ نے ڈیلیور کیا ہے الحمدللہ وہ مکمکہ کی تو باتیں کر رہے تھے جو نام بھی پیپلز پارٹی کا سن سے آئی جی کا چیف سیکٹری کا کسی کا بھی آتا ہے وہ بلپل اس سے ابجیکٹری کرتے ہیں وہ ہی بندہ ڈیلیور کرتے ہیں حالانکہ آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نواز شریف کا بتا رہے تھے کہ انہوں نے ایٹی خاجہ جو ہے تین سال پیپلز پارٹی لڑتی رہی ہے پارلیمنٹ میں ان سے انہوں نے ایٹی خاجہ کو یہاں نواز شریف نے نہیں کرا لیا تھا کیونکہ ان کو ٹف ٹائم دے رہا تھا مگر یہاں میں ضرور کروں گا وہ ہمارے سے اس پہ مزید بات کریں گے کہ تیتیس سو یا تیتیس ہزار کنال زمین واجگاز واہ گزار کروائی گئی ہے ملک ریاض سے جو پریشن گرینڈ ہوا ہے وہ بھی ایک اپنی مثال ہے یہ ضرور ہے دادے ملک ریاض نے مری جانے والے ایکسپریس ہائیو پہ سارے کے سارے پہاڑ گنجے کر دی ہیں وہ کسی وقت جائیں نا کسی وقت اس پہ بات کریں گے کیسے پہاڑوں کو گنجا کر کے گھر بن گئے اس پہ کسی وقت ہم بات کریں گے اب انہوں نے جب بات کی ہے انہوں نے وہاں سے شروع کی کلیم امام صاحب سے کلیم امام کے جتنے جھوٹ انہوں نے ایکسپوز کی ہیں اپنی اس ریپورٹ میں وہ پڑھنے کے لیک ہیں اور وہ تھوڑا سا میرا خیال ان لوگوں کے لئے مومنٹ آف شیم ہے جو ہمیں پہلے دین سے آمیر صاحب آپ کی سٹوری پہ ہمیں وہ شرمندہ کرنے کے کوشش کر رہے تھے وہ سوشل میڈیا پہ میں ڈی فیم کرنے کے کر رہے تھے وہ گالو گلوج کلچر جو ہاں گالی گلوج برگیڈ برتھی کر لی گئے سوشل میڈیا پہ وہ کراہ پہ انہوں نے میڈیا سائل رکھے ہیں لوگوں نے اب انہیں شرمندہ ہونا چاہیے کہ ہم آپ کو فیکٹس بتاتے ہیں ہم نے پہلے دین آپ کو بتائی تھی کہ اس میں چیف مینسٹر صاحب انوالو ہیں اور ایسن اقبال گجر کو ہم ڈھونڈ کے لئے تھے ہم ڈھونڈ کے لئے تھے ہم نے اندر کا بتایا کہ اندر کیا ہوا ہے اندر کیا ہوا ہے exactly وہی تفصیل ہے کہ سوال جواب بھی وہی ہے بزر کی بات ہے یہ جو دو پولیس کے وہاں افسر تھے جن کو بٹھایا گیا اور جس کی کچہری لگ ہوئے جن کی انکوئری کیس نے کی ایسن اقبال گجر نے کروائی جناب اور وزیر علیہ صاحب کی اس نے مجود کی میں کر رہی ایک ایک چیز کو اب معنی ہے انہوں نے ایسن اقبال گجر نے کہ جی بلکل بات نہیں ہوگی ایسن صاحب اس میں جو امیجن کریں یہ رپورٹ پڑھتے ہوئے کہ دو پولیس سینئر افسران کی ایک سویلیا نار کے جن الفاظ میں بتمیزی کر رہا ہے کہ all will suffer اگر آپ نے یہ نہ کیا آپ کو پہلے بھی کلوایا گیا اگر نہ کیا تو all will suffer تو میں امیجن کر رہا ہوں چیر جسٹس صاحب وہ صحیح ان کو دو تین دفعہ کہہ چکے ہیں کہ یہ وان ایف پڑھ کے آئیے گا سکسٹی ٹو وان ایف جو ہے نا وہ پڑھ کے آئیے گا دو تین دفعہ کیس تو ایک بن گیا ہے برہ آئی جی صاحب کے مطلب جو یہ لکھا گیا ہے نا کہ جناب انہوں نے پلیس کرنے کے لیے اور تمہیں کا لیسن آوٹ آف رزوان گندل کو سبق سکھانے کے لیے اس کی تبدیلی نہیں تھی یہ بتانا مقصد تھا کہ تمہیں سبق سکھائے جا رہا ہے مثال بنانی ہے وہ مثال بنائی گئی ہے یہ آئی جی صاحب نے کیا ہے حامر صاحب مجھے بتائیں آپ بچارہ مطلب ہے اس کی مجھے وہ کہتا ہے لیٹ می اے ڈیولز ایڈوکیٹ کیونکہ میرے اپنے بزدار صاحب ہیں میرے علاقے کے ہیں ہمارے سیر کے صحیح ہیں ہم تو سرداروں کو سیر کا صحیح سمجھتے ہیں مجھے ایک بات سمجھیں آپ کے پاس وہ بندہ بیٹھا ہوا بٹھا کے جس کے گھر پہ عمران خان کی اور ان کی بشرا بی بی کی شادی ہوئی یہ شادی کس کے گھر ہوئی تھی ایسن اقبال گجر اور فرہ بی بی کے گھر پہ ہوئی تھی اور اس کو وزیر اعلیٰ کا نام دینے والے بھی فرہ بی بی اور ایسن اقبال گجر ہوں عمران خان تو جانتے نہیں تھے کہ بزدار صاحب یہاں سے ہزار امیر دور رہے تھے کون بزدار ان کے وہاں پہ تو کسی کو ایکسیس نہیں تھی اور یہ نیو کمر تھا یہ ذہن میں رکھیں وہ یہ نواز لیگ میں رہتے دوہزار تیرہ دوہزار پندرہ میں نواز لیگ کی طرف سے وہ امیدوار تھے تو عمران خان تو ان کو پارٹی میں جانتے نہیں تھے ان کو کہا ہے کہ کس نے نام دلوایا یہ انہوں نے یہاں پہ یہ فرہ صاحبہ ہیں اور ایسن اقبال گجر صاحب یہ دوست ہے بزدار صاحب کا نام انہوں نے بشرا بی بی کو دلوایا کیونکہ فرہ صاحبہ ان کی دوست ہے انہی کے گھر پہ ہی ساری شادی انہوں نے عمران خان صاحب کو بتایا کہ اس سے ہیرہ تو ہمیں ملنا ہی کوئی نہیں ہے اس ہیرو کو بنائے آپ چیپ منیسٹر بنائے انہوں نے جو بھی کیا استخارہ کیا یا جو بھی ان کے ذہن میں نام آیا کہ آپ کو سوٹ کر رہے ہیں یہ سوٹ کر رہا ہے یہ یہ بقیدہ استخارہ کر کے نام دیا گیا تھا عمران خان صاحب کو عدالتوں میں پیشہ ہو رہی ہیں وہ سوٹ کر رہے ہیں آپ کو ان کو سر اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے نہ صرف پولیس کے افسروں کی انہوں نے انسلٹ کی ہے ہمارے وزیرعالہ کا آپ ذرا پڑھیں ان کا بیان جو ہے جو اس کے ساتھ لگایا گیا ہے پوری کی پوری اس میٹنگ میں جب ایسن اکبال گجر ان کو تھٹ کر رہا تھا آلویل سفر آلویل سفر ایک لفظ بھی نہیں بولا اور ان کا بیان جو ہے صرف تین لینوں کا لیا گیا ہے صرف تین ہے جی ہاں جی نہیں جی ہاں جی نہیں تین سوال پوچھے ان سے لگ صاحب نے تین کہ انہوں نے جی ہاں جی ہاں کر کے بلکہ جی نہیں کر کے انہوں نے جان چڑھائی وہ جو بات کہیں کتنا معافی والی سوال بڑا اہم تھا آپ کو یاد کنٹو ورسی کس پہ تھی کنٹو ورسی یہ تھی کہ جناب اس کو کہا گیا ہے ڈی پیو کو معافی مانگنے کا ڈیرے پہ جا کے یا نہیں کہا گیا انکوئیری نے اس بھی قویسچن کو سب سے زیادہ امپورٹنلی ایڈریس کیا ہے جو لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو پورے کے پورے منعکہ یا فائملی کے پیچھے ڈٹ کے کھڑے ہو گیا تھے کہ جناب شاہی خاندان کی شاہ گسا کے کیسے ہو گیا یہ ساری چیزیں اس میں بتائی کی ہیں ایسن اکبال گجر صاحب نے خود مانا ہے ہوا کیا آمر صاحب اچھا یہ ایسن اکبال گجر کو ہم نے ڈونڈ نکالا تصویریں بھی پہلی دو ہم نے دکھائیں کہ یہ صاحب ہیں ان کو مزے کی بات ہے یہ جو ایسن اکبال گجر صاحب ہیں جو وہاں پہ بیٹھ کے اس کے گارڈ فادر کا رول ادا کر بسکلی گارڈ فادر ایسن اکبال گجر صاحب ہیں ان کے خلاف ہیں قبضوں کی فلانے چیزوں کی اور بڑے پشکوک کردنشلز ہیں ان کے اچھا ان کی مزے کی بات ہے امر صاحب انہوں نے ان سے کہا کہ لوگ کہتے ہیں جی اس کو تو کسی نے نہیں کہا کہ تم جو مافی مانگو اسے اسے نہ ڈی پیو کو تو نہیں کہا کہ منیکہ صاحب کی شان میں گسا کی ہو کہ مافی مانگو تو انہوں نے یہ اس انکوئری میں یہ درج ہے کہ ایسن اکبال گجر صاحب سے پوچھا گیا جی آپ بتائیں وہاں انکوئری کے اندر کیا ہوا جب آپ لوگوں نے بلائے تھے انہوں نے رکھنا کہ میں نے ان سے کہا کہ انہوں نے گندل صاحب سے کہ آپ کو ہم نے کچھ میسیجز بھیجوائے تھے آپ کے دوستوں کے ذریعے دوست کون تھے تو آپ نے ان کا کیا کیا اب اس بارے میں اگر نہ آر پیو کو پتا ہے نہ وہاں پر چیو مینسٹر کو پتا کہ کون سے دوست کس کے ذریعے ڈی پیو کو پتا تھا کہ کن کے ذریعے یہ میسیجز آئے ہیں اس نے کہا سر آپ نے جن لوگوں کے ذریعے مجھے میسیجز بھیجوائے ہیں دی اے جی کے ذریعے تو ان کا مطلب تو یہ نکلتا ہے کہ میں ڈیرے پہ جاؤں اور جا کے معافی مانگوں یہ انہوں نے بیٹینڈا کنوے کروایا تھا اپنے دوستوں کے ذریعے ان کو کروا تو انہوں نے کہا میں تو نہیں جاؤں گا تو اس نے کہا جناب آپ پھر جائیں ان کو مطمئن کریں آپ مطمئن نہیں کریں گے then we all will suffer مطلب پھر آپ کی خیر نہیں ہے اب اس پہ بھی اس نے بحث کیا یہ دھمکی دی گئی ہے یا مشورہ دیا گیا ہے میرا خیال ہے ایک یہاں پہ ایک پرپلٹی ڈیلر بیسکلوے پرپلٹی ڈیلر ہیں اس کی حسنگ سوسائیٹی ایک کرنیل کیسز ہے ان پہ ایک پرپلٹی ڈیلر ایک رپیو کو ایک ڈی پیو کو چیو مینسٹر کے مجودگی میں یہ تھریٹ کر رہا ہے میں تو اس کو تھریٹ سمجھتا ہوں امروزہ اس میں تھوڑا سا ہیوہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے اس کے اوپر انٹیمیڈیشن کا اور رانسو اس کا کرنے کا ایکشن ہو سکتا ہے سوجیشن اس کے اندر انہوں نے چیپ چیسٹر صاحب کے لیے ایک اور اس پہ خطرنا کلازہ بات ہے جو ہم کہہ رہے تھے کہ اس کے اندر ان کے کیونکہ لکھ صاحب کے فریم آف ریفرنس یا ٹیمز آف ریفرنس میں یہ چیز نہیں تھی انہوں نے اس کے اوپر ایمفیسیز نہیں کیا بر انہوں نے جو ہم کہہ رہے تھے کہ کلیم عمام صاحب جھوٹ بول رہے تھے کہ میں نے وربل آرڈرس لیے کہ کہ میں اسلامباد میں ہوں تھا اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آئی جی ہاؤس سے جو لاہور میں جو ہے وہاں سے یہ فون کر رہے تھے وہاں کا ریکارڈ سو پرجری سپریم کورڈ کے آگے چیف جسٹر صاحب میں تین دوائے انہوں نے جھوٹ بولا کہ جناب نہیں میں تو اسلامباد میں تھا اس کے اندر رپورٹ کے اندر انڈیکیٹ کیا گیا ہے کہ لاہور میں آئی جی ہاؤس سے یہ ساری کولیں انہوں نے کنوے کی ہیں اچھے ایک کال مزے کی ہے یہ سنتے ہیں پولیس کا اعترام اور پولیس کی جہاں غلطیں ہوتے ہیں ہم سے زیادہ ہیں ان پر زیادہ تنقید کوئی نہیں کرتا ان کی دیکھیں ایسا ان اقبال گجران کمپنی کی اور پیچھے سے دباؤ آ رہا ہے کیونکہ آپ نے اس ملکہ وزیراعظم جو ہے آپ کے گھر اس کی شادی ہوئی ہوئی ہو نکاح ہوا ہو بندہ ویسے آپ کو پتے تھوڑا سا پھیل جاتے ہیں ہمارے جیسے بندے ہم ویسے پھیل جاتے ہیں کہ عمران خان کی کہ شادی ہمارے گھر پہ ہوئی تھی اور ہم نے سب کچھ کیا ہے ہم ہیں ہم ہیں تو انہوں نے مزے کی ایک بات کی سر جو اس میں ہے انکوئری رپورٹ میں کہ اس کو کہا کہ رات کو وربل آرڈر جاری کی ہیں مصوف نے کلیم امام صاحب نے اور ساتھ میں ڈی پیو کو میسیج کیا گیا ہے کہ نو بجے تک تمہیں نظر نہیں آنا چاہیے چیف منسٹر ہاؤس اٹھ رات کو نوٹیفکیشن کرو اور نو بجے تک اطلاع دیں کہ یہ معاملہ ہو گیا ہے اور ان کو بھی دات دیں جو ان کے وہاں پہ ان کے چیف سٹاف افسر تھے وہ بھی پولیس والے میسے یہاں پہ ڈالٹ ہر جگہ پہ ہمارے ہاں بھی جنرلزم میں بہت ساری اگر یہ کالی گندی یا نیلی پیلی مچھلیاں ہیں تو پولیس میں بھی مجود ہیں جو ان کا سٹاف افسر تھا وہ بھی پولیس افسر ہے میرے کہا ہے ہیدر نام اس کا سامتھنگ ہے اس نے نو بجے اور وہ بھی مکر کیا ہے دات دیں جوٹ بولنا ہے اس ملکہ مسئلہ نہیں ہے اس نے کہا میں تو کجناب کا یہ کال ہی نہیں کونے مکر کیا ان کی کال آئی تھی ہمیں انشور کرنے کے لیے کہ ڈی پی اور جوان گوندل نے نو بجے اپنا چار چھوڑا ہے نہیں چھوڑا رات کو وربل آرڈر پہ انہوں نے کروایا اور اس سے پہلے انکوئیری کر رہے یہ انکوئیری کا آرڈر کر چکے تھے نو بجے اس نے ان کے پی ایسو یا جو بھی یہ حیدر سامتھنگ ہے اس نے نو بجے فون کیا گوندل صاحب کو کہ آپ نے چار چھوڑا ہے کہ نہیں چھوڑا انہوں نے ایکشلینسی چھوڑ دیا آپ نے جب حیدر کو کنفرانٹ کیا انکوئیری افسر صاحب نے خالق داد لکھ صاحب نے تو جواب دیتے ہیں سر میں نے کٹسی کال کی تھی جوٹ کی حد ہوتی ہے جس کو آپ رات اس کو وہ کر چکے ہیں آپ ان کو مطل کر چکے ہیں ان کو وہاں سے آپ ٹرانسفر کر چکے ہیں اس کے بعد آپ کا یہ کرنا ہے کہ آپ ان کو وہ کرنا ہے بارال ہیمک سے ڈال دی چیف جسٹس صاحب کو داد دینی پڑے گی سر انہوں نے اس مسئلے کو نہیں مارنے دیا یہ بڑے بڑے لوگوں جھوٹی رپورٹ کلیم امام صاحب کی پکڑ لی مقلاد صاحب اس میں چیف جسٹس صاحب تو کل دیکھیں گے کہ اس کا فیصلہ کیا کرتے ہیں مگر ساتھ میں کوسچن عمران خان صاحب پرائیم نسٹر پہ بھی آ جاتا ہے کہ آپ کے ساتھ صافیو کے ساتھ میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا میں بڑا خوش ہوں کہ یہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں اب جب کہ یہ رپورٹ آ گئی ہے اور اس کے اندر ثابت ہو گیا ہے تو ان کے اوپر بھی آ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے چیف منسٹر سے بھی پوچھنا چاہیے کہ جناب یہ آپ کا کیا کانڈکٹ تھا کیونکہ اس میں شک نہیں رہ گئے اس رپورٹ کے بعد سپریم کورٹ تو جو اپنا فیصلہ دے گی دے گی پرائیم نسٹر عمران خان صاحب ایک میں سے کیس نہ بنتا تھا اس رزوان گوندل پہ بھی بنتا تھا اور ساتھ میں میرا خیال ہے آر پیو شارک کمال پہ بھی بنتا ہے وہ کیس کی آئے کلاسہ وہ بریک سے واپس سے باتا دیتے ہیں وہ جو انہوں نے انہوں نے کی ہے نا یہ شارک کمال صدیقی صاحب اور ساتھ میں رزوان گوندل صاحب ذرا میں ایک پوائنٹ بتاتا ہوں کہ وہ بھی شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے دونوں پولیس افسر یہ بھی بان رہے تھے نا یہ کلیم امام تو رزوان گوندل اور شارک کمال کیسے بان رہے تھے وہ بھی بتاتا ہوں یہ دونوں افسر کس طرح سے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے تھے چھوڑی سی بریک سے واپس آئیں گے یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مگر اس کے ساتھ ساتھ اسلامباد ہائی کورٹ کے جانب سے نواز شریف مریم نواز اور کیپٹری ٹائٹ صفدر کی سزا موطلی کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گا ایک تالیس صفات پر مجتمل تفصیلی فیصلے کے تمام اہم نقاط آپ کے ساتھ شیئر کریں گے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بار پریسی پریگرام میں ہم آپ کو خوش آم دیت گئیں گے کلاسہ صاحب کون شاہ کی زیادہ شاہ کے وفادار میں سیمپل سکھ یہ ہے ایک تو ویسے میری ایک آرز ایک کوٹ ریپورٹرز کے لیے یا تو ان کے لیے اردو میں ایک ریپورٹ ہونی چاہیے وہ بھی دیا کریں کیونکہ میں دیکھ اور سن رہا ہوں بہت ساری اس ریپورٹ کو پڑھے بغیر ریپورٹ کرتے ہیں اور ابھی تک منیکہ فیملی کو بے قصور ثابت کیا جا رہے ہیں ان پر ظلم ہو گیا وہ جو میں کہا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار اور میں نے یہ بات عمران خان صاحب کے موں پہ کہی تھی وہ ڈیفینڈ کر رہے تھے عمران خان نے کہا تھا کہ منیکہ فیملی کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی اور پولیس نے بڑا ظلم کیے ریپورٹیں پڑھیں سار آپ تو میریٹ پہ بلیو رکھتے ہیں بڑا آپ کہتے تھے میں کسی کو پولٹیکلی طور پر کور آپ نہیں کروں گا یہ ریپورٹ پڑھیں اور جو باتیں آپ نے اس دن صحافیوں کے سامنے دعوی کیے تھے کہ جناب کہ اگین جو مجھے پتا چلا ہے جو میری انکوئری ہے اس کے تحت تو منیکہ وہ جو شاہی فیملی ہے منیکہ صاحب کی خواہر منیکہ کی بڑی ان کے ساتھ زیادتی ہوگئے ذرہ جو ریپورٹیں پڑھ لیں سر یہ ہمارے لیے کیوں نہیں ہے ہمارے کہنے پہ کیے گئے ہیں تو جناب آپ جن لوگوں کا دفاع کر رہے تھے اس دن صحافیوں کے ساتھ وہ سارے کے سارے جھوٹے نکلے ہیں اور سپریم کورٹ آپ پاک سامنے نکلے ہیں اور صحافی کیونکہ ہمارے بھائی جو ہے نا وہ یہ پڑھتے نہیں ہیں انکوئری ریپورٹ کیونکہ بہت سارے انگریزی میں ہیں یہ بڑا مسئلہ ہو رہے ہیں ان کو اس لئے بہت سارے ہمارے بڑے یہاں پہ یہ فیوریٹ ریپورٹر بڑی غلط ریپورٹنگ کر رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں یہ ریپورٹیں پڑے نمبر وان لاسٹی میں بتاؤں جہاں پہ وہ اس شارک نے اور اس پہ ڈیپیو ریزوان نہیں کی انہوں نے منیکہ فیملی کے تقریباً گھٹنے باقی پکڑے ہوئے تھے ڈیرے پہ نہیں گئے لیکن باقی جتنے منہ ترلے شارک اور یہ کر رہے تھے خاور منیکہ نے جس طریقے کا انہوں نے ناکے پہ نہیں رکے اور پیچھے پولیس کا وہ گیا ہے انہوں نے روکا ہے اور اس کے بعد اس نے ٹیلی فون پہ بات کر رہی ہے اس سے یہ گوندل صاحب سے اور گوندل صاحب نے ان پولیس والوں کو کہا ہے کہ نہ آپ کے شاہی خاندان کو ٹاچ نہیں کرنا گاڑی کی تلاش نہیں لینی نہ ان کا اصلہ چیک کرنا ہے اصلے پہ اور ان کے جانے کے بعد یہ پر کیا تھا ریکارڈی چیزیں ہیں کہ خاور منیکہ نے گالیاں دی ہیں پولیس والوں کا ان کے ایفیڈیویڈ لگے ہوئے ہیں صاحب کے اور ان کی ویڈیو بنوائی ہیں ان کے فوٹو ان کے بنوائے ہیں انہیں پرچے دینے چاہیے تھے خاور منیکہ پہ یہ بعد میں نے عمران خان صاحب کو بھی اس دن کی دی میں کہ بڑی آپ ہمیں یورپ کو مثالیں دیتے ہیں نا اگر یورپ کی پولیس ہوتی اور خاور منیکہ نے یہ کچھ پولیس کے ساتھ کیا ہوتا انہوں نے وہیں کھڑے ہوکے میں کہ کچھ نہ کچھ کر دینا تھا حضور وہ پھر اس کے بعد آپ شکر کریں کہ بچ گئے ہیں مہینے کے وہاں پہ سو شارک کمال نے اور گوندل نے بھی ان کے پاؤں پکڑنے میں کوئی کسر نہیں رکھی ہوئی تھی وہ جو مصوف ہیں نا دونوں شارک بھی اور یہ گوندل بھی انہوں نے خاور منیکہ ان کو بھی اپنے پرسنل ان کو سلیو کی طرح وہ ٹریٹ کر رہے تھے لیکن پیچھے سے ان کے آپ کے سپورٹ پڑی تھی نا تو لہٰذا وہ ان کو ان کو گھاس نہیں ڈال رہے تھے گوندل نے اور شارک نے ان کو بڑا جا کے کمپور مہجز کی ہیں وہ بھی شاہ کے وفادار بنے رہے ہیں یہ بھی انہی ریپورٹ سارو کچھ میں لکھوڑا یہ تو ریپورٹ آگیا اب ذرا ڈیٹیل جو فیصلہ ہے اگر ڈیٹیل فیصلہ پہ آج تو صرف ایک پارٹی کے اومینٹ میں جنہوں کو ہوں گا کہ اتنی بڑی بات ہے کہ وہ جو ہے شیوز می کہ وہ چیپ منسٹر کے سامنے انہوں نے نہ کر دے پاکستان ہے بارال یہ انگلینڈ تو نہیں ہے اتنی بڑی بات ہے کہ چیپ منسٹر کے سامنے نہ کر دے کہا صرف کہا صرف یہ وہی باتیں ہیں جو کہ ہم یہاں کرتے رہے ہیں اس دالت کا جو فیصلہ آیا ہے کہ ہم شروع سے کہتے رہے ہیں کہ جناب یہ فالٹی ریفرنسز تھے اور اس کے اندر شروع سے اور جاوید اقبال صاحب کے آنے کے بعد بھی انہوں نے چلا کی یہ کی کہ انہوں نے پرائیویٹ لائر ہائر کر لیا کہ میرے پر ایلزام لگے کہ یہ ہمارے پرسکوٹر نے کیا ہے اور انہوں نے جو طریقہ کار تھا کہ اسی طرح ہی کٹ اینڈ پیسٹ کی جی ای ٹی کی رپورٹ اور جو طریقہ کار ہونا چاہیے تھے کہ آئیو وہی سوال جو جی ای ٹی نے کیا تھے سمپلی اتنا کرتا تھا کہ نواز شیف صاحب سے اور ان کی صاحب زادی سے کرتے تو یہ رپورٹ ڈیفرنٹ ہونی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد بنیادی طور پر جاج صاحب نے فیصلے میں یہ کہا ہے کہ جناب بارے ثبوت جو ہے نا ملزمان پہ جاتا ہے مگر اس کی کچھ لوازمات ہیں کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جو کہ لیڈ ڈاؤن بیڈ سپریم کوٹ ہیں وہ پوری کر دی ہیں جہاں پہ یہ پوری نہیں کی گئی اور انہوں نے کیس اپنا یہ کمزور کر لیا جب یہ کہہ کے کہ پہلے ان کو کرپشن کے اس میں ڈالا جو کہ نائن اے فائیو تھا نائن اے فور کا تھا کہ جی کرپشن کی ہے اور وہ پروو نہیں کر سکے اور پھر اس کے بعد اس کی اپیل نہیں کی تو آدھا جب مقدمہ آپ کا تباہ ہو گیا کہ وہ کرپٹ نہیں ہیں تو پھر آپ اسی دوسرے اس کے اندر انہوں نے کہا جناب وہاں سے آپ کا فیصلہ کمزور ہو جاتا ہے دوسرا یہ ہے کہ لوازمات میں یہ تھا کہ ان کی تیین کرتا ہے ایکزیکٹ کہ ان کی جناب ویلیو کیا تھی ان اپارٹمنٹس کی یہ دس منٹ کا کام تھا دو گھنٹے میں آپ اور میں کسی کو انگلنڈ میں فون کرے دس منٹ میں اس کی ریلیو کی ڈیٹیل آجاتی ہے ایک بیسک کام نہیں کیا پھر جو ٹیکسز دیئے اس کی لوازمات میں تفصیلات وہ باقی چیزیں پوری نہیں گئی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جان بوجھ کے یہ پتہ نہیں نلائکی تھی یا جان بوجھ کے کیا گیا میں نے ایک بہت بڑا یہ لیپس ٹوہ ہے اب نزی جیس کا کوئی کلی میں کہہ دوں دو خراب ہو گئے ہیں لیاں اٹھائی جائیں گی کیونکہ نوازشی صاحب وغیرہ اس لوبی کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ یہ ٹھیک ہے وہ جو دو جاج جنہوں نے ویسے ہی اسی بیسس پہ کہہ دیا تھا کہ جناب یہ کافی اتنا ہی کافی ہے تو وہ کہیں نا دیکھے جی بات میں یہ کامے پہ نکالا تو کیس تو ثابت نہ ہو سکا سو اس لیے یہ سارا ان کی سپریم کورٹ کا قصور نہیں تھا نیپ کی وجہ سے یا ان کی پروسیکیوشن کی وجہ سے یا کمزور فیصلہ جو لکھا گیا تھا پہلا نیپ جاج صاحب کا تو اس کی وجہ سے پھر میں نے نکھیا لے کہ اس کے لابے کیسے حمد صاحب میرا کہہ لیا ہم پی ٹی وی بورٹ پہ جو انہوں نے وہاں پہ زیادتیاں کی ہیں بورٹ جو بنایا ہے وہ لوگوں کو خود نظر آئیں گے کل پہ اس پہ ہم بات کریں گے تفصیل کے ساتھ میں جلدی سے ہیتنا کہہ دوں یہ پوری ججمنٹ جو آپ پڑھ رہے تھے میں نے کچھ پڑھی ہے کل میں اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گا اس میں رسیدے مل گئی ہیں ایک ایئی سوال تھا جہاں سے معاملہ آگئے کیا نمبر وان نمبر ٹو ہمارے بڑے عنریبل ججز انہوں نے وہی کے فیئر کومنٹ تو حضور سپریم کورٹ آف پاکستان نے تو کہہ دیا کہ کتری لیٹر بوگس ہیں فراڈ ہیں تو کیا لور کورٹ ان کو انٹرٹین کر سکتے کہ جو چیز سپریم کورٹ آف پاکستان کہہ دے کہ یہ ایوی ڈینسز لائے تھے اپنے ہاتھ میں کیونکہ ملکیہ تو وہ مان چکے ہیں نا کہ ہماری ہے ٹھیک ہے سر انہوں نے اس کا دیا ہے کہ ایک لور کورٹ جو ہے ہائی کورٹ جو ہے سپریم کورٹ تو ججز کہے چکے ہیں کہ کتری لیٹر کس نے انٹرٹین کیا ہے سپریم کورٹ میں وہ توڑا کے رکھ دیا تھا انہوں نے کہ بوگس ہے وہ لے جائیں مجھے یہ بتائیں اس میں انہوں نے بتایا کہ کتری لیٹر جو ہے وہ کہ اس کی لیگل کانسٹوشنل یا اس کی بینکنگ کوئی بھی گرنٹی اس میں آتی ہے میرا خیال وہ بھی نہیں لکھا گیا تیسرا اگر نیب کو نہیں پتا تھا کہ جناب کے اس کی قیمت کتنی ہے فلیٹس کے جس کو بنیاد بنایا گیا میں کالیس میں تفصیل سے بات کروں گا وہ مجھے بتائیں تو انہوں نے خاجہ حارس نے ان کو قیمت بتا دی ہے ججمنٹ میں یہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم میں پولٹیکل سسٹم میں ہمارے سوسائٹی میں کیپیسٹی نہیں ہے بڑے بڑے یا کروپٹ لوگوں کو جیل میں رکھنے کی یہ مان لیں یہ ریگڈ سسٹم ہے جو بات آپ کہتے ہیں نہ اس میں رسیدیں ہیں اس ججمنٹ میں دکھائی گئی ہیں نہ خاجہ خاجہ حارس صاحب کے سامنے کھڑے ہیں نا پوچھنے ہیں خاجہ صاحب نیب کو تو پتہ نہیں ہے آپ کے کلائنٹ کی جداد کی کیا کیمت ہے اور کہاں سے ہیں ایک سوال بنتا تھا ایک سوال اس میں موجود ہے آپ کی ججمنٹ میں آپ نے تو پڑھی ہے ساری میں نے ابھی پڑھنے ہیں میں نے دادی پڑھی ہے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں سر یا انہوں نے اس کو بیٹھ کے کوئی ججمنٹ میں انہوں نے آکے انہوں کو سورسزاویں جب مان لیا ہے کہ یہ جداد میری ہے یہ میرا کپ ہے تو مجھے کہا گیا کہ یہ کپ آپ نے غلط طریقے سے خرید ہے قیمت تو بعد میں بتاؤں میں بتاؤں نا قیمت اس کی داس روپے ہے اور یہ داس روپے میں نے فلان چاہے ویسے میں نے حاصل کیے تھے یہ تنخواہ ملی بینک سٹیٹ میں جو سوالات آپ نے نواز شریف کے کلائنٹ سے ان سے کرنے تھے وکیلوں سے وہ تو کیے نہیں ہیں اور آل ریڈی یہ ساری چیزیں سپریم کورٹ پاکستان سیٹل کر چکے میرے خیال ہے مادرت کے ساتھ کہ یہ بڑا ویک فیصل ہے سر جب سپریم کورٹ میں جائے گا نا آئی ہوپ یہ وہاں پہ بہت سار اس کے نقائص آپ کے سامنے آئیں گے اور بہت ساری چیزیں اس میں نکلے گے میں کل تک کے لئے آپ کو راکھ رہا ہوں چیزیں میں کل بات کروں گا چھوٹا سا لاس میں بتاؤں روکار آمیر صاحب یہاں پہ یہ آپ کو یاد ہوگا جودت یہاں آیا صاحب ہیں یہ کمیشنر یہاں پہ لگے تھے اسلام آباد کے ان مصوف نے ایک اور بڑا کام کیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی سے گریٹ سترہ کے ایک افسر ہیں ان کا نام ہے نصار ہنجرا ان کو آ کے گریٹ سترہ کے بندے کو انہوں نے یہاں پہ انہوں نے ایکسائز کا وہ لگا دیا ہے انہوں نے ڈریکٹر لگا دیا آپ پتہ ایکسائز کی بہت بڑی آپ کا ایٹیو جو ہے وہ تو پاکستان کا باش ہے پٹواری ہوگا ایٹی ہوگا تین چار تو پوسٹیں ہیں یہ بڑی بڑی آپ کی سیٹیں ہیں انہوں نے جناب آ کے جودت ایاز صاحب نے لگایا ہے اور اس پہ جو آلریڈی کام کر رہے تھے جو بقیدہ پراسس ہے بلال آزم ان کا نام ہے وہ جو اٹھاروہ گریٹ میں وہاں ڈریکٹر لگے ہوئے تھے ان کو ہٹایا ہے انہوں نے انہوں نے جا کے وہاں ہائی کورٹ سے اسٹریلے لیا کہ جناب مجھے غلطہ ہٹایا گیا اب جودت ایاز جو ہیں ان کے خلاف یہ کمیشنر اسلام آباد ہے ان کے خلاف کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ہوگی ہے جناب ان کے خلاف یہاں کنٹیمٹ آف کورٹ ہوگی کہ جودت ایاز جو ہیں کمیشنر وہ عدالت کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے وہ بندہ ہٹانے کو تیار نہیں ہے حالت یہ ہو گیا ہے کہ یہاں کمیشنر جو ہے وہ عدالت کا حکم ماننے کو تیار نہیں ہے ہائی کورٹ کا وہ نواز شریف کو ریلیز کر سکتی ہے ہائی کورٹ جو قدر یا صاحب وہ کہتے ہیں آپ نواز شریف کو ریلیز کریں میں مانے کو تیار نہیں ہوں میرے نزدیک آپ کی کوئی جرائی دیر ہے کال ان کی بڑی ایک انٹرسٹنگ پیشی چلی چلی اس کی ڈیٹیل بھی انشاءاللہ کال ہم شیئر کریں گے اس کے ساتھ ہی پروگرام اپنے اختیام کو پہنچتا ہے اپنا بہت سکھ خیال ہو کیا خدا حافظ